شیمپو میں صرف دو چیزیں ملا لینے سے بال اتنی جلدی لمبے اور گنے ہوں گے کہ آپ سنبال بھی نہیں پائیں گے اسلام علیکم یوورز آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹی ویرز اور میں ہوں کیرن فرنڈز آج میں آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کیسے اپنے بالوں کو لمبا گناہ اور موٹا کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شیمپو میں دو چیزیں ملا لینے سے آپ کے بال کتنی تیزی سے لمبے اور گنے ہوں گے ساتھی ساتھ چمکدار اور شائنی بھی بنیں گے جڑنا بلکل بند ہو جائیں گے فرنڈز جب آپ نہا کر نکلتے ہیں تو آپ اپنے بالوں کو ٹاول سے صاف یعنی خوشک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال بہت زیادہ جڑ چکے ہیں اور نکل چکے ہیں تو آپ اداس ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم تھوڑے ہی دنوں میں گنجے ہو جائیں گے فرنڈز ویسے تو یہ پرابلم بہت ہی عام ہو چکی ہے آج کل کے ٹائم میں لیکن ان لوگوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے جو اپنے بالوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتے انہیں زیادہ توجہ نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے بال جڑنے لگتے ہیں کچھ وجہ جینکک بھی ہوتی ہے جو پیڑی در پیڑی چلتی رہتی ہے لیکن فرنڈز آج کا یہ نسخہ آپ کو اس پریشانی سے نجات دلا دے گا اس نسخے کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو آپ کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی محنت کی اس میں صرف آپ نے اپنے بال دونے ہیں پھر کمال کا میجک دیکھیں گے اس نسخے سے آپ کی بالوں کا جڑنا اور ٹوٹنا بند ہو کر آپ کے بال بنیں گے گنے اور چمکدار تو آئیے جلدی سے جان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ نسخہ کیسے تیار کرنا ہے یہ نسخہ تیار کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر سب سے پہلی چیز چاہیے چاول آگ کے گرمے جو بھی چاول ہوں جس بھی قسم کے چاول ہوں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اب جو بھی چاول آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے تین بڑے چمچ آپ چاول کے لیے لیجئے اسے ایک باول میں ڈال گئے اب اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں چاولوں کو صاف کریں تاکہ اس میں سے جو گندگی ہے وہ نکل جائے چاولوں کو اچھی طرح سے مسل مسل کر صاف کریں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ گندگی اور کیمیکل سے آپ کے بالوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے چاولوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں اور پھر اس میں موجود پانی کو پھینک دیں اب یہ دلے ہوئے چاول لیں اور ان میں ایک چھتائی کپ پانی ڈال دیں اب چاولوں کو اس پانی میں دو گھنٹے کے لیے بگو کر رکھیں اگر آپ اس کو پوری رات بگو دیں گے تو یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا دو گھنٹے بگونے کے بعد پانی کا رنگ تھوڑا سا بدل جائے گا یعنی وائٹ دودھ جیسا ہو جائے گا اب پانی کو چھان کر چاولوں سے الگ کر لیں فرینز چاول کا یہ پانی آپ کے بالوں اور آپ کی سکن دونوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس میں موجود کاربو ہائیڈریٹس آپ کے روکے بے جان اور خراب بالوں کو ایک دم سے ٹھیک کر دیتے ہیں چاول کے پانی سے بال دونے سے آپ کے بالوں پر ایک لیر جم جاتی ہے جو بالوں کو ہونے والی نقصان سے بچاتی ہے اس کے علاوہ چاولوں کے پانی میں امینو اینسٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ بالوں کو گناہ ملائم اور شمکدار بناتے ہیں اور بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں جس سے بالوں کا جڑنا بلکل بند ہو جاتا ہے اب ہم اس میں دوسری چیز ڈالیں گے ایلوویرہ جیل سب سے پہلے آپ فریش ایلوویرہ جیل کا ایک لیو لیں اس کا چھلکہ اتار لیں اور اس میں سے جیل نکال لیں اور یہ جیل آپ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لیکن اگر آپ کے پاس فریش ایلوویرہ جیل نہیں ہے تو آپ اس میں مارکٹ کا ایلوویرہ جیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ ایلوویرہ گریلو نسخوں کے لیے سب سے بہتر مانا گیا ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں امینو ایسد پایا جاتا ہے اور پروٹیولیکٹک انزائم بھی پایا جاتا ہے جو کہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کو چمکدار اور ملائم بناتا ہے انہیں جڑنے سے روکتا ہے اس نسخے میں جو نیکسٹ چیز ہم ایڈ کریں گے وہ ہے شیمپو آپ کوئی سا بھی مائلڈ شیمپو یوز کر لیں یا جو آپ گر میں عام طور پر شیمپو استعمال کرتے ہیں وہی استعمال کریں جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اس کی ایک بہت اچھی سی جاگ بنے گی اور ہمارا یہ نسخہ یہاں پر بن کر بلکل تیار ہوگا لیکن اگر آپ چاہیں اور آپ کے بالوں کو سوٹ کرتا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ شہد بھی آپ کے بالوں کو سمود اور شمکدار بنانے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے چاول کے پانی ایلویرا جیل اور شیمپو کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اس ٹائم یوز کریں گے جس ٹائم آپ اپنے بالوں کو واش کرتے ہیں اس ریمیڈی کو آپ تب ہی یوز کریں گے جب آپ کے اپنے بالوں کو واش کرنا ہو یعنی اگر ہفتے میں آپ اس ریمیڈی کو دو دفع بھی استعمال کر لیں تو آپ کو اس کے شاندار ریزرز دیکھنے کو ملیں گے اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے بالوں کو سادہ پانی سے دولیں اس کے بعد یہ مکسچر اپنے بالوں پر اپلائی کریں جڑوں سے لے کر ٹپس تک اپلائی کریں تاکہ جڑوں سے لے کر تمام بالوں تک اس کا اچھا ریزرز دیکھنے کو ملیں پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی لگا رہنے دیں اور پانچ منٹ کے بعد اپنے بالوں کو نارمل وارٹر سے واش کر لیں بال دونے کے بعد آپ اپنے بالوں کی چمک دیکھ کر خود حیران ہوں گے ویک میں یہ ریمیڈی دو دفعہ یوز کریں صرف کچھ ہی دفعہ کے استعمال سے آپ کے بال جڑنا بلکل بند ہو جائیں گے جب آپ کے بال جڑنا بند ہوں گے تو بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو بینہ کسی چاہت کے یہ ریمیڈی یوز کریں اور پائیں صحت مند بال یہی دکتی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک اور اپنے فرنس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت شکریہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ